اچھا پوچھتے ہیں جامعہ بنورو ٹاؤن کا یہ فتوہ ہے اگر نات وغیرہ میں بیک راؤن ساؤن کے استعمال کرنے سے گانے یا میوزک کی آواز پیدا ہوتی تو اس کا استعمال شرحان درست ہے کہ نہیں ایسی ناتوں کا سننا صحیح ہے کہ نہیں اگر نات میں میوزک ہو یا اتار چڑھاؤ گھٹاؤ بڑھاؤ نغمہ سازی میں گوئیوں سے ہم آہنگی پیدا ہو جائے اور ہمیں توڑا سرور ملانے گانے کے ساتھ سرور ملانے کی کوشش کی جائے یا فلمی گانوں کا انداز اپنا جائے تو اس نات کا شرحان حکم بتا ہے شرحان درست ہے کہ غلط ہے اس میں لکھا ہے کہ میوزک ساز کا استعمال یہ بالکل شرحان ناجائز ہے سننا شرحان گانا بجانا سارے اس میں جو قسم آتے ہیں وہ حرام ہے ناجائز ہے صورت مسئولہ جو اوپر لکھا ہے اس میں ہم نات میں جس میں بیگراؤن جس میں بیگراؤن جو ساؤنڈ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ گانے یا میوزک جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے اگر ایسا ہو تو ایسے بیگراؤن کا استعمال ہو ایسی نات یا احمد وغیرہ کا سننا شرحان جائز نہیں ہے ہاں اگر نات میں میوزک ہو یا اس میں اتار چڑھو یا بڑھاؤ یا ترنم نغمہ سازی یا گوئیوں کے ساتھ سر ملانا یا گانے ملانے گانے بجانے یا فلمی گانوں کا انداز ہو شرندل کل ناجاز ہے رد المختار کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے ملالکار رحمت الشرح اکبر کا بھی احیاء و ظلوم امام غزالی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ منوریٹون کراچی کا فتوہ ہے کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی ایک جگہ خریدی آٹھ کروڑ روپے پہ خریدار نے کہا کہ میں آٹھ کروڑ روپے کی ادائی کی تین ماہ بعد ادا کروں گا اور ادائی کی بھی روپے کی بجائے دوسری کرنسی میں کروں گا وہ بھی اس دن کے حساب سے چاہے اس دن درہم کے کا جو ریٹ ہے آج کا جو ریٹ ہے اس حساب سے کم ہو یا زیادہ ہو یعنی آٹھ کروڑ روپے کے جتنے درہم اس دن بنیں گے میں وہ آپ کو ادا کروں گا خواہ آج کے حساب سے کم بن رہے ہو یا زیادہ اس میں لگا ہے کہ اگر اصل معاملہ آٹھ کروڑ روپے میں ہوا ہے جو لیند ان آٹھ کروڑ روپے میں ہوا ہے اور انہوں نے دینا بھی اس کو آٹھ کروڑ روپے ہے چاہے وہ ڈالر میں دے دے چاہے وہ درہم مطلب اس نے آٹھ کروڑ روپے کا اس کو کوئی زمین وغیرہ کا خرید و فروغت ہوا اور اگر وہ ہم ڈالر میں ڈالے یا جس انہوں نے کہا کہ درہم میں ڈالے اور اس کے بنتے ہیں مثال آٹھ سو درہم بنتے ہیں آج اور جس دن ہم اس کو آٹھ کروڑ واپس کرتے اس دن آٹھ سو کی جگہ پہ ساڑھے آٹھ سو درہم بنتا ہے یا ساڑھے ساڑھ سو بنتا ہے مطلب یا کم ہوا یا زیادہ ہوا ہے لیکن ہم نے ان کو دینا ہے آٹھ سو اس کا جو ہم اگر ہم اس کو کنورٹ کرے گے پاکستانی پیسے میں بنتا آٹھ کروڑ ہے تو پھر یہ جائز ہے چاہے دینا ہم اوپر نیچے جائے یا نہ جائے جو ان کو مقصود جو انہوں نے دیئے ہیں اس کے واپس کرنا بھی اسی میں ہی دینا ہے چاہے وہ ڈالر سے کرے چاہے ڈالر اوپر جائے چاہے ڈالر نیچے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا کرتے کہ جی علماء کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے کچھ پیسے لے کر ان کے لیے مدرسے کا سناد یا سکول کا سرٹیفیکیٹ یا کوئی کالیج یونیورسٹی کی ڈگری وغیرہ بناؤں تو وہ کیا ہے وہ صحیح اور وارڈ اس پر نوکری کر اس کے لیے کہ کسی بھی ادارے کی جالی سناد سرٹیفیکیٹ بنانا بنوانا اس میں معاونت کرنا یا کسی جالی سناد یا سرٹیفیکیٹ بنانا یا آگے اس کو کسی کو اجازت دینا یا اس میں اس کی معاونت کرنا یہ جوٹی گواہی میں آتا ہے جوٹی گواہی پر مشتمل ہے یہ سب ناجائز ہے گناہ ہے اس طرح کے کاموں کے غوث پیسے لینا بھی ناجائز ہے گناہ ہے کیونکہ ناجائز کام کے اوجرات ناجائز ہی ہوتی ہے لہذا جتنے بھی لوگ اس گناہ میں معامل بنیں گے وہ سب گناہ میں شریف ہوتے ہیں اور یہ ہے جامعہ جامعہ تو سعید اس کا فتوہ ہے یہ کراچی کا اچھا لکھتے ہیں کہ یہ ایک کپنی شوقت مروت گروپ آف کپنیز ہے تو یہ یہ انویسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں کپنی کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں سے انویسمنٹ لیتے ہیں مختلف کاروبار میں انویس کرتے ہیں انویس کے دو طریقے ہیں ایک رینٹل اور ایک تھریڈنگ رینٹل میں یہ لوگ آپ کو انویس کے اگینسٹ پراپرٹی لٹ کرتا ہے پھر واپس اس کو پھر واپس اس کو یہ آپ سے رینٹ پہ لے لیتے ہیں پہلے دے دیتا ہے پراپرٹی پھر اس میں اگر آپ کسی کو ڈالے اس میں جتنا رینٹ دیتے ہیں یا آپ اگر خود اس میں آئے تو وہ آپ کو ایک لائک رینٹ پہ دے دیتا ہے کے مطلب اس کا اتنا رینٹ ہے آگے ایک دوسرا مسئلہ اس میں آتا ہے آپ کو یہ منتقلی رینٹ سینڈ کر دیتے ہیں اس جگہ پر کپنی کی پراپرٹی تو ہے وہ تعمیر بھی ہے ڈانچہ بنا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی بندہ رہ نہیں رہا کپنی اپنے پاس سے اس کا رینٹ دے رہی ہے دوسری بات کہ وہ پراپرٹی آپ کے نام نہیں کی جاتی وہ اس کو آپ کے اونرشپ میں نہیں دیتے مالک نہیں بناتا بندے کو آپ کو آپ کی انویسمنٹ کی عواز جو جگہ بند رہی ہوتی ہے وہ گرنٹی کے طور پر دیتے ہیں جو کہ تین سال کا انگریمنٹ ہے اس کے بعد وہ آپ سے واپس لے لیتے ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہے ٹریڈنگ والا اس میں ٹریڈنگ میں بھی یہ تین سال کے لیے آپ سے انویسمنٹ لیتے ہیں اور آپ کو منتقلی آپ کی انویسمنٹ کے عواز پنرہ سے سترہ پرسنٹ منافع دیتے تھے ہر ماہ مختلف ہو سکتا ہے کپنی کے مختلف کاروبار ہے جن میں یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ای کامرس کر رہے ہیں مختلف پلازوں میں ان کی دکانیں کپرے کاروبار کرتے ہیں کیا اس کپنی میں انویسمنٹ صحیح ہے یہ جو دو مہنے آپ پلین بتایا تھے اس میں انویس کرنا صحیح ہے اس کپنی کے پاس آپ کا فتوہ ہے مطلب اس کے پاس اس کا جامعہ دار علوم کراچی کا فتوہ ہے کہتے ہیں اور پہ وہ کچھ انگلیش نے انگلیش میں انہوں نے عبارات لکھی ہے اور مفتی تک عثمانی صاحب کا سٹیمپ انہوں نے لگایا ہے جھوٹا ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شوقت مروت سمارٹ گروپ آف کپنی جو اسلامبار میں ہے یا کراچی میں ہے انہوں نے جو انگریزی کا اس میں کیا ہے اور مفتی تک عثمانی صاحب کے انہوں نے سٹیمپ لگایا ہے یہ فتوہ بالکل جالی ہے کہ کوئی ایسا فتوہ ان کے ریکارڈ میں نہیں ملتا اور باقی جو ہے اس کا لکھتے کہ جو فتر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جو اس کے معلومات حاصل ہوئے کہ ہمارے سامنے اس کپنی کی جو نسبت سے بطور اشتہار ایک جالی فتوہ کسی سائل نے پیش کیا تھا تلاش کرنے میں اس کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں ملا دس جون دوزاری کس کا انہوں نے لکھا ہے اور اس گروپ کے چیک کپنیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور پبلک سے اس سلسلے میں انویسمنٹ لینے سے منع کیا ہے یہ پریس ریلیز بھی اس فتوہ کے ساتھ منسلک ہے لہٰذا اب اس مجموعی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے شوقت مروت اسمارٹ گروپ آف کپنی کے ساتھ مالی معاملات شرکت اور سرمایہ کاری سے اجتناب کرنا ضروری ہے اس جو انہوں نے فتوہ دی اس پر مفتی دکی صاحب کا مدرسے کا سر اسٹیمپ لگا ہے جو جالی ہے اور یہ جو اس کے اگینس فتوہ ہے مفتی دکی صاحب نے فتوہ بھی دیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اسٹیمپ وغیرہ بھی لگایا ہے اس کے اوپر موسیقی